ایسے میں ہمیں طالبان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں کڑے ہونا چاہیے اس معاملے پر بھی پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں سے طالبان کو ویڈراؤ کرنا پڑا ہے شروع میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ طالبان on the run ہیں علاقے درہ درہ وہ قبضہ کر رہے ہیں جہاں وہ جا رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھی ہیں خبریں کہ بھارت نے بہت زیادہ اسلہ اور چیزیں افغان حکومت کو دی ہیں لڑنے کے لیے لیکن اس طفعہ جو ہے وہ قابل پر قبضہ بہت ان کے لیے مشکل ہوگا تو ہم کیسے یہ بھول سکتے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے یہی طالبان تھے جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کروائے ای پی ایس پہ حملہ ہوا ملالا پہ حملہ کروائے یہی لوگ تھے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا کریں ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی دبائے تینکیو فرنڈز اب ہونے کیا جا رہا ہے وہ جو قبضہ ہونا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ پہلے تو جس طرح سے انیس سو چھانوے میں طالبان نے قبضہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ مختلف جنگجو گروہ تھے جو کہ آپس میں لڑ رہے تھے تو نسبتاً ان کے لیے آسان تھا لیکن اس طفعہ جو ہے وہ قابل پر قبضہ بہت ان کے لیے مشکل ہوگا یعنی جو مضافاتی علاقے ہیں سردی علاقے ان پر قبضہ کرنا آسان ہے لیکن جیسے جیسے یہ دارور حکومت قابل کی طرف بڑھتے جائیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس مضائمت میں اضافہ ہوگا اور لیکن اس کے علاوہ جو باقی آدھے ہیں وہ ازبیک، تاجک، ترکمین، ہزارہ وہ تقریباً نصف ہیں جو کہ افغانستان کی آبادی کا ہیں تو ان کی ہمدردیاں تو بالکل ان کے ساتھ تالیبان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن جو دوسرا اسکول آف تھوٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تالیبان کا آنا پاکستان کیونکہ تالیبان بارحال ایک انتہا پسند جنگجو اور فرقہ وارانہ گروہ ہیں یہ ایک ملیٹین گروپ ہے چیک ہے اب یہ ملیٹین گروپ یہاں بھی اگر اختیار پر قبضہ کرتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑوسی ملکوں پر پڑھنے لازمی ہیں پاکستان پر اس کے سماجی اثرات پڑھیں گے سماجی اثرات کیسے پڑھیں گے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی سماجی طور پر ہمارے ہاں پچھلے چالیس سال میں انتہا پسندی بڑی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہمارے ہاں فرقہ واریت بڑی ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم دہشتگردی کا پچھلے بیس سال میں بہت زیادہ شکار رہے ہیں تو اب یہ بیس سال میں جو ہم دہشتگردی کا شکار رہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ستر ہزار کے قریب لوگ اس میں شہید ہوئے تو ظاہر ہے وہ شہید ہوئے تو وہ امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے تو نہیں ہوئے نہ اوزبکستان کے یا ایران کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے وہ انہی دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو ہم کیسے یہ پھول سکتے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے یہی طالبان تھے جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کروائے ایپی ایس پہ حملہ ہوا ملالا پہ حملہ کروائے یہی لوگ تھے اب ہم کیسے ان کی امیت کر سکتے ہیں مزمین صاحب وردی صاحب موجودہ صورتحال جو افغانستان میں ہے کیا کہیں گے اس پر کیا لگ رہا ہے آگے کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ دنیا نے یہ بات تیہ کی ہے کہ انہوں نے طالبان کو افغانستان کا اقتدار نہیں دینا اور اگر اس معاملے پر بھی پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں سے طالبان کو ویڈراؤ کرنا پڑا ہے شروع میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ طالبان آن دی رن ہیں علاقے درہ درہ وہ قبضہ کر رہے ہیں جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں افغان فورسز ہتھیار ڈال رہی ہیں وہ بھاگ رہی ہیں اور طالبان جیت رہے ہیں لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ علاقوں میں طالبان سے وہ علاقے واپس بھی لیے گئے ہیں اور آہستہ آہستہ افغان فورسز جو ہیں وہ پھر ری گروپ ہو رہی ہیں اور افغان حکومت بھی ایک سٹینڈ میں نظر آ رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ دوہا میں عبداللہ عبداللہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن طالبان کوئی ڈکٹیشن والی پوزیشن میں ابھی نہیں پہنچے ہیں افغانستان میں اور اگر وہ ڈکٹیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو دنیا اس ڈکٹیشن کے آگے ریجسٹ کر رہی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان نے حالات کو سمجھتے ہوئے کوئی شراکت اقتدار کا پاور شیرنگ کا فارمولا سیز فائر کی طرف نہ گئے تو طالبان کا زیادہ نقصان ہوگا طالبان کو اور پاکستان کو دونوں کو نقصان ہوگا ہم بھی بہت زیادہ رومانس میں ہیں طالبان کے اور طالبان خود بھی خود کو اوور ایسیس کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سپن بولدک میں بھی جو انہوں نے پاکستان کے علاقے قبضہ لی ہیں اس کے بعد افغانستان کے نائب صدر کا بیان آیا کہ ہم ائر سٹرائکس کرنا چاہتے ہیں پاکستان روک رہا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کو یہ کہنا پڑا کہ افغانستان کے اندر افغان حکومت کوئی بھی ائر سٹرائکس کرے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وہ ان کا مکمل حق ہے اس لیے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس طالبان کی فتح کا جھنڈہ گاڑ دیا جائے ان کو اس بار مکمل ریزسٹنس دینے کا پلان ہے اگر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ بیٹھے ہیں کابل میں تو اس کا مطلب ہے کہ گیم پلان ان کے پاس بھی ہے ورنہ ہم نے سب کو بھاگتے دیکھا ہے ماضی میں اس بار مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کوئی حلوہ یا آسان ڈش کے طور پر پلیٹ میں رکھ کے طالبان کو دیا جائے گا اور اگر پاکستان نے بھی کوئی ایسی کیلکولیشن کی ہوئی ہے تو پچھلے کچھ دنوں میں اس کو ری ایسیس کرنے کی ضرورت ہے ہم نے یہ بھی دیکھی ہیں خبریں کہ بھارت نے بہت زیادہ اسلحہ اور چیزیں افغان حکومت کو دی ہیں لڑنے کے لیے دنیا کے اور ممالک بھی افغان حکومت کی مدد کو آ رہے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے ایسے میں ہمیں طالبان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے ہم نے اسبکستان میں دیکھا کہ افغان صدر نے شکوا کیا پرائم نیسٹر نے اس کو رسپونڈ کیا اس کے بعد اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوئے ہم نے حامد کرزئی کو انوائٹ کیا اب آہ ہو رہا ہے کہ وہ کانفرنس پوسپون بھی ہو رہی ہے حامد کرزئی نہیں ہمیں اشرف غنی سے بات کرنی ہے حامد کرزئی تو خود اقتدار کے متلاشی ہیں جب وہ صدر تھے تو وہ پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتے تھے آج اقتدار لینے کے لیے وہ پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان کی جس کو دنیا کے ایک سو بیس ممالک جس کو یونائٹیڈ نیچنز ابھی تک بطور حکومت مان رہے ہیں ہم اس کے ساتھ بلا وجہ مہادرائی کیوں پیدا کر رہے ہیں ہمیں ان کو بتانا چاہیے اور ہمارے ایکٹ سے نظر آنا چاہیے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے ہم اپنی سرحد بند کر دیں گے نمبر وان نمبر ٹو ہم اس پالیسی پہ گامزن ہے مسلسل کے افغانستان کا جو حل ہے وہ بندوق سے نہیں بلکہ وہ بات چیت سے ہوگا مذاکرات سے ہوگا اور وہ مذاکرات جو ہے افغانستان کی سیاسی قیادت خود کرے گی اپنے مستقبل کا تیین خود کرے گی ہم کسی کے اوپر نہ امپوز کرنا چاہتے ہیں نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ یہ بنا واضح ہمارا پیغام ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب ساری دنیا جو ہے تالبان کے ساتھ دوہا کے اندر بیٹھ کے مذاکرات کر سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں جو ہمارا بالکل نیکس ڈور نیبر ہے ہماری پوری ایک لمبی سرحد اس کے ساتھ لگتی ہے تو ہمیں ان سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے کوئی کیا مزائق ہے ہم اگر ان سے بات چیت نہ کریں لگتا ہے افغانستان کے اندر باجی پلٹی جارے جس طریقے سے افغانستان آرمی لڑ رہی ہے تالیبان کے خلاف وہ قابل تاریف ہے ان کے چنگل سے کافی علاقے افغان آرمی نے چھڑا لی ہے جس کو دیکھنے کے بعد تالیبان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں اور وہ کافی علاقہ کھالی کر چکے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے اس بار تالیبان کی رہا کابل کے لیے بہت آسان نہیں ہونے والی ان کو کافی کٹنا ہی جیل نہیں پڑے گی کیونکہ افغانستان بلکل اچھی طریقے سے لڑ رہا ہے تالیبان کے ساتھ اور اسے دیکھتے ہیں پاکستان کے پیٹے میں درد ہو رہا ہے جو ان کی یوج نائی تھی تالیبان کے ساتھ مل کے کابل پہ گبدہ کرنا وہ دیرے دیرے لگتا ہے مٹی میں ملتی جا رہی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان فس چکا ہے کیونکہ اس نے ہی تالیبان کو سب سے پہلے سپورٹ کے تھا مگر ابھی سارے ملک کھول کے سامنے نہیں آئے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی جلدی تالیبان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اینڈ میں ہماری بدنامی ہوگی اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ افغانستان آرمی ٹرینڈ ہے انڈین آرمی سے اسی وجہ سے اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں افغانستان آرمی اور ریزلٹ بھی دے رہی ہے اور آگے دا کے دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے جائیں دھنی وقت